اسلام علیکم جی یہ میں نے اپنی بسکٹ رنگ کی گاڑی کے لیے ہڈ بنایا ہے تصفیریں شیر کی تو کافی دوست پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بتایا جائے کہ آپ نے کس طرح بنایا ہے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ میں بیچنے کے لیے نہیں بناتا یہ اپنی دو گاڑیوں کے لیے میں نے بنائے ہیں یہ بسکٹ رنگ والی جو ہے اس کا ابھی بنایا ہے یہ جو وائٹ رنگ والی جمنی ہے اس کا میں نے سات سال پہلے بنایا تھا اور یہ امپورٹڈ کپڑے سے بنایا جاتا ہے فریم میں خود ڈیزائن کرتا ہوں تو یہ اس کو ساتوہ سال ہے یہ کہیں سے پھٹا نہیں ہے یہ جو وائٹ کلر والی کا ہڈ ہے تو دو ہی چیزیں سب سے ادھا کانسپٹ تھا ریکوارمنٹس ہی میری ایک تو یہ کہ اس میں ائر ٹائٹ ہو یعنی گرمیوں میں ایسی لگ سکے اور سردیوں میں ہیٹر لگ سکے نہ ہوا اندر آئے نہ پانی اندر آئے اور دوسری ریکوارمنٹ یہ تھی کہ یہ سنگل یونٹ ہو مثلا یہ پچھلا حصہ اور یہ فرنٹ کا حصہ یہ ایک یونٹ ہو پیچھے والا حصہ آپ اٹھائیں تو یہ خود اس کے ساتھ اتر جائے اور اس میں کوئی نٹ بولٹس انوالو نہ ہو جیسے کہ عموما گاڑیوں میں ہوتا ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے کھولنے کا اس کا یہ تھا کانسپٹ کہ اس کو میں نے ہائی روف کے موڈ میں بنایا ہے چھت اس کا اونچہ کیا ہے تو چھوٹی تھی تو تھوڑی شیپ اس کی بری لگ رہی تھی تو اس لیے اس کو کور کرنے کے لیے یہ میں نے اس کے اوپر یہ فرنٹ پہ جنگلہ لگا دیا تاکہ وہ کور ہو جائے اس کے جو پاؤں ہیں اس کے لیے میں نے دو یہاں سے پیچھے تک اس کے فریم میں یہاں سے اور یہاں سے پائپ لگائے روٹ جائے تاکہ ان کا وزن اس کی مدد سے فرنٹ پہ اور درمیان والے پلر پہ آ جائے اور یہ بھی فرنٹ سے اور کسی چیز سے نہیں جڑاوا صرف پچھلے حصے کے ساتھ اس کا ٹچ ہوا یہ پرانا ہے اس کو ساتھ آٹھ سال ہو گئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کا جیسے یہ پیس ہے ٹھیک ہے ایک یہ پیس ہے ایک یہ کنڈا ہے اسی طرح ایک یہ کنڈا ہے اور ایک یہ پیشہ کنڈا ہے یہ آپ کھولیں تو یہ پورا ہڈ آپ کا جو ہے نا اتر جائے گا اس کے فرنٹ میں میں نے یہ کیا تھا کہ نیچے کی طرف بھی اس کے پیکنگ فوم بھی رکھی تھی کافی موٹی تقریباً ایک ڈیڑھ انچ کی اس کے اندر اس کے پائپ بھی سارے چھپ گئے ہیں اور اس کے نیچے بھی کپڑا آگئے تو یہ تھوڑا ٹیمپریچر بھی اس کا بڑا اچھا مینٹینڈ رہتا ہے تو اس لیے یہ تو اس کا ہو گئے اس میں یہ تھا کہ اس میں سائیڈ والے شیشے پلاسٹک کے تھے یہ بیک والا جو اس میں شیشہ ہے یہ بھی پلاسٹک ہے معذرت یہ گندی ہے دھولیوی نہیں ہے لیکن ابھی تک ٹھیک حالت میں ہے یہ نشان وشان کوئی نہیں ہے اگر دھولےوے ہوں تو یہ نظر بھی اس میں سے کلیر آتا ہے اسی طرح جیسے یہ گاڑی تھی اس کا کونسپٹ یہ تھا کہ سائیڈ پہ اس کے سلائیڈنگ شیشے ہوں گے جو سب سے سستے اور مجھے پائیدار اور اویلیبل مارکٹ پہ ملے وہ جو ہمارا یہ سوزوکی کیری ڈبا ہوتا ہے اس کے جو سلائیڈنگ سائیڈ والے دو دروازے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ لگے ہوتے ہیں شیشے تو یہ تینوں شیشے سیم سائز کے ہیں یہ میرے خواہ میں تین تیس انچ ضربے سترہ انچ ہائٹ ہوتی ہے اور تین تیس انچ لمبائی ہوتی ہے تو یہ بھی شیشہ اسی طرح ہے پہلے یہ نیچے بند ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ڈگگی کے بند ہوگی شیشے کل اس میں فٹ ہوں گے لیکن جیسے یہ کمپیٹ جہاں جہاں پہ پائیپ ہیں وہاں پہ ہم نے اس کی پٹیاں بھی لگائی ہیں اور اس کے علاوہ اوور لیپ کیا ہے کہ جیسے یہ ہے یہ اس کے اوپر آ جائے کرے تاکہ ہوا بلکل گزرنے کا کہیں چانس نہ اس میں رہے اس کی فٹنگ ایسے بنائی ہے جو اس کے فریم بنایا تھا وہ ایسے بنایا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں ایک سوتر کی بھی جگہ نہیں ہے ہوا اندر آنے کی اسی طرح یہ سائیڈیں بھی کمپلیٹلی بند ہیں وہ سائیڈ چیک کر لیں یہ سائیڈ چیک کر لیں درمیان میں اس کو دو پائیپ دیئے ہیں طاقت دینے کے لیے اسی طرح یہ سیٹ بھی بیچ میں سنگل تین مندوں والی سیٹ آگئی لیکس پیس دیکھ لیں یہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح یہ بنا ہے یہ اس کا پہلا پائیپ ہے یہ اس کا دوسرا پائیپ ہے اور وہ اس کا تیسرا پائیپ ہے تو یہ سارا سسٹم ہے اس کا بھی آئیڈیا یہی ہے کہ فیلحل تو میں نے اس کو یہ لگائے ہیں اوپر والے پیس کو نیچے پکنے کے لیے درمیان میں ربر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پائیپ اس کے اسی طرح لگے میں جیسے سمپل پہلے تھے یہ اس کا فریم ہو گیا یہ جگہ بند ہے سائیڈے میں نے بلاک رکھی ہیں لیکن اوپر میں نے ڈبل کپڑا اس کو لگایا ہے تاکہ تھوڑی مضبوطی بھی ہو اور لائٹ کلر ویسی بھی بہتر لگتا ہے یہ میں نے ان میں شاکس کے لیے بھی جگہ رکھی ہے یہ تو یہ جب کل شیشے فٹ ہو جائیں گے تو کل شاکس بھی اس میں فٹ ہوں گے یہ خود بخود اوپر جائے کرے گا گاڑی کے لیے اس کے لگ سسٹم ابھی میں بناوں گا لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے شیشے بھی لمبے ہیں اور اتنی ہائٹ پہ رکھے ہیں کہ یہاں پہ جو بندے بیٹھے ہوں تو ان کا سر بھی یہاں تک آتا ہے میکسیمم تو بالکل دور بھی نظر آتا ہے اور بندہ بھی چھپا ہوتا ہے تاکہ اس کے پانچ آؤں اور وہ سارا سسٹم بھی اس کا کلیر ہو ٹھیک ہے جی تو یہ سارا سلسلہ ہے جی اور اسی طرح سے ہے کہ اس کا یہ والا جو حصہ ہے یہ اتنا سٹرانگ بنایا ہے کہ یہ جب آپ اس والے حصے کو نیچے پریس کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ پریس ہو جاتا ہے اب جیسے یہ جگہ ہیں آپ کو نظر آری ہوگی یہاں پہ بھی میں نے کل ربرز لے کے رکھی نہیں ہے وہ میں نے ربرز لگانی ہے فی الحال آپ دیکھ لیں یہ بہت تقریباً یہ دیکھ لیں کتنا گیپ ہے اس میں تقریباً ایک ڈیڑھ سوٹر کا گیپ ہے تو جب وہ ربرز آ جائیں گی تو یہ بالکل اس کو اپنے ساتھ کھینچ کے رکھے گا اور باقی اس میں کوئی ہوا کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ جگہ آپ دیکھ لیں جیسے یہ تقریباً دو سوٹر ڈھائی سوٹر کی جگہ یہاں پہ بھی ربر آ جائے گی تو جب وہ ربر آ جائے گی اور یہ ہڈ ہم بٹھایا کریں گے تو یہ بالکل اپنی جگہ پہ اس کو پکڑ لے گا اور اتنا ٹائٹ یہ اس کا ہم نے امپورٹٹ کپڑا لگایا ہے کہ اس میں کوئی پھڑ پھڑانے کا اور کوئی شور کرنے کا کوئی چانس نہیں رہتا لائٹ ویٹ ہے اسی گاڑی کی طرح اس میں بھی میں نے جگہ رکھی نہیں ہے اگر میں اس میں جنگلہ لگانا چاہوں اس پائپ کے اوپر میں نے بارہ کے قابلے وہ کیے ہوئے تھے نٹ ویلڈ کیے ہوئے ہیں ان سارے پائپس میں تاکہ اگر مجھے جو پھڑے تو صرف ہلکا سراغ دے کے واشل رکھ کے اوپر آپ نٹ ویلڈ کریں اور سواری سٹڈ لگائیں اوپر بولٹ لگائیں کابلے لگائیں اور چھت پہ جنگلہ لگا لے لیکن پہلال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ اس طرح اس کی شیپ بھی اچھی لگتی ہے گاڑی کی اور یہ ایک بالنس قسم کی اس کی اوریجنل جو لانگ چیسے سی کمپنی فٹیڈ شیپ وہ بھی مینٹین ہے اور کام بھی ہو گیا آپ کا جی